اگر میں آپ کو کوٹ کلر لگانا سکھا ہوں گی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ تو بغیر ٹائمز زائے کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ لازمی کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آنے گو سکے تو اچھا جیے میں نے کٹنگ کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں آپ اکتا دیتی ہوں کہ یہ کتنگ میں نے کس مجمی منٹ کے سوادو پر میں نے یہ کٹ کا نشان لگایا تھا اس کی گہرائی وہ میں نے تھین انچ رکھی تھی جڑائی جو ہے وہ سوادو انج اور گہرائی جو ہے وہ میں نے تھین انچ رکھی تھی اور یہ جو درمیانی کٹ ہے یہ کٹ جو ہے میں نے کمپلیٹ جو ہے وہ ساڑھ ساdern سادھ انچ رکھا اور کٹ میں نے کچھ اس طریقے سے لگایا ہے کہ بالکل پلین سیدھا کٹ کر کے تو اپن ایس طرح سے میں نے اس کوworld Hier یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے میں نے اس کو principalmente لگائیں گے ان کو فولڈ کرنا اور اسے ان کو سٹیچ کرنا آسان ہو جائے تو یہ میرے پاس جو ہے یہ جو پلیکٹ ہم نے لگانی ہے بھٹیاں ہم نے لگانی ہے وہ لگانے کے لیے میں نے یہ جو دو پٹیاں لی ہیں اور ان کی میرمنٹ میں نے آپ کو بتا دیتی ہوں کیتی ہیں یہ کمپلیٹ 5 انچیز ہے ٹھیک ہے جن میں سے ہمارا ڈیڑھ انچ جو ہے تقریبا ہماری یہ پلیکٹ فولڈ کرنے میں چلا جائے گا اس طرح سے میں نے دونوں سائیڈز کو جو ہے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اتنی اتنی ہماری آئے گی تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو ہم نے سٹیچ کیس طرح سے کرنا ہے یہ ہم نے جی فرنٹ سائیڈ لی اس کو ہم نے اس طرح سے اولٹا رکھ کے تو ہم نے ادھر تک جو ہے جتنا ہم نے کٹ لگایا اب ہے ادھر تک ہم نے اس کو اس طرح سے سلائی لگا لے گی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیئے سلائی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جتنا اچتنا کپڑا سلائی لگا لیا ہے اس پر مارکنگ کر لیا ہے اور یہ فیبرک جو ہے آپ نے ادھر تک بڑھا کے رکھنا ہے جتنا آپ نے کارلر لگانا ہے یہ میں نے جو نشان لگایا ہے اے ڈیڈھ انچ پر ادھر سے ڈیڈھ انچ تک میں نے یہ نشان لگایا ہے یہ اوپر بڑا ہے ادھر تک ہم نے یہ کپڑے کو رکھنا ہے کہ یہ اوپر ہے ٹھیک ہے ادھر تک ایسے ادھر یہ تھوڑا سا ہماری اس سے اوپر تک آئے گا ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے یہ جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ہے یہاں تک ہمیں سٹیچ کر لیں گے ہم سلائی پکا کر لیں گے اور دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح ہم اپنی پلیکٹ آٹیچ کر لیں گے پھر فولڈ کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ دونوں آٹیچ کر لیں گے اب ہم نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اس طرح سے دوسرے کو بھی ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے میں ادھر سے زرہ اندر کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ان کو میں نے فولڈ کر کے سمپلی جس لائی لگائی تھی ان کو میں نے اٹھا کے اندر کی طرف فولڈ کر دیا ٹھیک ہے ادھر ہم نے ابھی جو کٹ لگایا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے turn out کرتی ہوں کہ آپ کو دکھاتی ہوں back side پہ کیا شو ہو رہا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پٹیاں ایک دوسرے کے اوپر آگئیں ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا نیچے تو کون کی شیپ نہیں ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اس کے سسٹیچ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھتے جائیں اس کو ہم نے اس طرح سے اٹھا لینا ٹھیک ہے اس طرح سے پکڑ کے یہ شرٹ کا جو مطلب نیچے دامن ہوگا اس کو ہم نے back side پہ پیچھے کی طرف کار دینا ہے فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے ان پلیکٹس کے اوپر ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے میں آپ کھولی جگہ پہ لے کریں کیونکہ آپ کے اچھے سمجھ آجائیں کہ یہ والی جو اس لائی ہے میں نے یہ پلیکٹس کو پکا کہتے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے میں یہ ٹرن آؤٹ کرتی ہوں یہ بڑی جو ہے نا کنفیون ہو جاتی ہے بچوں کو اور یہ دیکھیں یہ پلیکٹس جو ہم نے فولڈ کی تھی اس طرح ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر بڑے اچھے سیٹ ہو گئی ہیں ایسے آگئی ہیں اوپر کہے پلیکٹس کی اوپر اچھے سوے پلیکٹس جائے ہ否 میں تم soon catch آپ کو ہم نے پکڑ رکھ گ ٹھیک ہے اگر آپ ملتے ہیں دوائی کو پلیکٹس جائیں خورت کا زمانے پہنگان ہیں دیکھیں اب چھے ملتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری شرٹ کی پلیکج جو ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے لگانے تک تو باقی یہ اوپر جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم کٹ کر سکتے ہیں اٹیش کرنے سے پہلے اس طرح سے ہم کریں گے تو ہمیں وہ آسانی ہو جاتی ہے بگنرز کے لیے آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آ جائے گی اس طرح سے گولائی میں اب میں اس کو سلائنگا لگا کے پکا کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم یہ بیک سائیڈ اٹیش کریں گے اس کے بعد پھر ہم کالر کو کالر ہے اس کی تیاری کریں گے باقی اس طرح سے اس کی کچھ شیپ جو ہے نا پھر کھل کے آئے گی اس طرح ٹھیک ہے جی بیک سائیڈ ہم نے اٹیچ کر لیا ہے ادھر میں کارنرز پہ تیشے کٹ لگا دوں گی اس طرح سے اور ایک کٹ یہاں پہ اب ہمارا لاسٹ اپ ہے جو ہم نے لینا ہے جی کالر کے لیے ناپ کالر کے لیے ناپ ہم نے ڈیڑھ انچ سٹارٹ سے چھوڑ کے ادھر سے ہم نے ڈیڑھ انچ جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے ہم نے جو پلیکٹ لگائی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پیچھے یہ دیکھیں نشان لگا ہوا ہے ادھر ہم ڈیڑھ انچ پر نشان لگا لیں گے یا کٹ لگا لیں گے ہلکا سا کٹ دے لیں ٹھیک ہے ادھر سے ہم ناپ لینا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے ان کو جوڑ لیا ایسے ٹھیک ہو گیا اب ہم یہ اپنا انچ سٹے پکڑیں گے جہاں پہ ہم نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگایا تھا وہاں سے سٹارٹ کریں گے اس طرح سے اور اس طرح سے جوڑتے ہوئے ہم جو ہے اناپ لے لیں گے یہ ہمارے پاس آرہا ہے جی 5.1 ٹھیک ہے جی 5.1 ہمارے پاس آرہا ہے جو ہم نے ٹوٹل اس کی جو ہے لینی ہے وہ ہم لیں گے ٹین پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے اتنی ہم جو ہے اپنا فیبرک کاٹ لیتے ہیں یہ میں نے ایک اور پیس لیا ہے کالر کے لیے ساڑھے گیارہ انچ اس کی لمبائی ہے اور چڑھائی جو ہے وہ سکس انچز ہے ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم آپس میں فولڈ کریں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کیا اس کو آئرن کار لیں گے اب اس کو میں نے اگین سے اس طرح سے فولڈ کیا اور یہ سٹارٹ سے میں ہاف انچ پر نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ہم گھلائی کریں گے نیچے کی طرف اس طرح سے اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اس کی کٹنگ ہو گئی یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا اب ہم یہ اس کے دونوں کارنج جو ہے یہ چاہیں تو آپ ان کی مطلب کٹنگ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کٹنگ نہ کریں میں اس کی تھوڑی سی ترچی کٹنگ کروں گی اس طرح سے میں نے نشان لگایا ہے بلکل مائنر سا تقریبا 2 سینٹی میٹر تو اس کو میں اس طرح سے ترچی کٹنگ کر لیتے ہوں اس طرح سے میں تھوڑی سی بلکل کٹنگ کر لیا ہے اب یہ اس طرح سے آ جائے گا اب میں دونوں کارنج جو سلائی کر لوں گی سلائی کرنے کے بعد میں اس کو فولڈ کر لوں گی پھر ہم اٹیش کرنا سن سٹارٹ کریں گے اب میں نے اس کو سلائییں لگا لیے ہیں میں اس کو فولڈ کروں گی اور درمیان کا نشان لگا لوں گی اور ہم جب شرٹ پر لگانے لگیں گے تو کوشش کریں گے کہ درمیان سے ہی ہم یہ کارلر لگانا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے جی جس طرح میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ پھر ہم نے فولڈ کر کے تو سلائی لگا نہیں ہے وہاں تک میں نے سلائی لگا لیا اور جہاں سے میں نے اب وہ کارلر لگانا سٹارٹ کرنا ہے وہاں پر میں نے یہ کارلر دیکھیں اس طرح سے رکھا ہے یہ ہم نے اس طرح سے کارلر رکھ لیا ٹھیک ہے یہ پیپر پوٹی چیپی کے بغیر ہے اس کو آپ نے یہ جو اس کا نیچے والا پورشن ہے اس کو آپ نے نیچے فولڈ کر دینا اس سائیڈ سے اور یہ جو ہماری فرنٹ سائیڈ ہوگی اپر والی سائیڈ ہوگی اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا شروع کرنا ہے جہاں سے ہم نے نشان لگایا ہو ہے وہاں پر ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح اٹیج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے ہم اٹیج کر کے درمیان تک لیں گے اسی طرح دیکھیں بلکل کارنرز جو ہیں دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں ٹھیک ہے درمیان والے ادھر تک ہم سلائیڈ کر دیں گے پھر دوسری سائیڈ سے گھم آکے ہم میڈ تک لیں گے تاکہ جو کمی بیشوی ہو وہ درمیان میں نکل جائے ٹھیک ہے اچھا آپ کو نظر آ رہا گا بلکل ایک سینٹی میٹر تک کا میں نے کٹ لگا لیا جتنی میں نے یہ سلائی لگانے تھی پھر آپ نے یہ لگانا شروع کرنا ہے پھر اس کپڑے کو سائیڈ پہ کر دینا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو سائیڈ پہ کر کے پھر آپ نے یہ سلائی لگانا شروع کرنی ہے پھر جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں فولڈ کر لیتے ہیں اس کی کارنر جو ہے وہ میں بنا رہتی ہیں اندر چلا جائے گا جب ہمارا یہ کالر ہم سیڈا کریں گے تو اس طرح سے جب ہم اس کی اوپر اسے سلائی لگانے شروع کریں گے تو یہ بھی ہمارا جو ایکسٹرا کپڑا تھا یہ بیچ میں اس طرح سے کور ہو جائے گا اور جتنا یہ ہمارا ہے یہ اس طرح سے کٹ بن جائے گا تو میں بھی پریس لگا کے پھر آپ کو یہ دکھاتی ہوں فائنلی سلائی لگا کے بیچ میں جو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے تو ادھر اوپر آ کے ہم نے سلائی لگانے یہ اس طرح تو وہ میں آپ کو لگا کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں اس طرح سے پلکٹ کو اس طرح سے سیڈا کر کے یہ ایکسٹرا کپڑا اس طرح سے نیچے دے کے اوپر سے ہم نے یہ کالر کو فولڈ کر لیا ادھر سے ہم اب سلائیاں لگا لیں گے ہم در کو پکا کر لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کے آراؤنڈ سلائی لگا یہ ہمارا بڑا پیارا سا خوبصورت کالر نیک ڈیزائن جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گیا اور بہت اچھے سے بہت نفاصل سے بن گیا ہے اور بہت ایزی ہے یہ بنانا لیکن ایک دو دفعہ آپ کو پریکٹس چاہیے ہوگی کہاں سے کارنر ہم نے کس طرح سے ملانے ہم نے پریکٹس جوڑنی ہے تو باقی بہت ڈیٹیل دینے کی میں نے کوشش کی ہے تو جو چینل پر نیے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ کسی اور بھلا ہو سکے تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ